ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جتب ہمارا بھلا ہے الحمدللہ وعب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقضا ربکا اللہ تعبدو اللہ ایا و بالوالدین احسانا اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا یہ پندرویں پارے کی تفسیر جاری ہے درمیان میں عید ملاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مناسبت سے سیرت کا بیان شروع ہو گیا تھا اب حسب سابق یہ پندرویں پارے سورہ عصرہ کی آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی جس میں رب تبارک تعالی نے یہ اشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو پھر فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو دنیا کے اندر جتنے بھی مذائب ہیں چاہے وہ سکھ ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں یہودی ہوں سب ہی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ عبادت کے اندر شرک کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اگر کوئی اللہ کو مانے لیکن ساتھ میں کسی غیر کی بھی عبادت کرے تو یہ پھر اللہ کو ماننا نہ ہوا اور اس طرح کا فعل بندے کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں نجات نہیں دلا پائے گا کیونکہ وہ اللہ کو ماننے کے باوجود بھی شرک میں مبتلا ہے تو اللہ تعالی نے یہاں بے رشاد فرمایا اے پیارے محبوب آپ کے رب نے اپنے انبیاء کو کتابوں کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور پھر فرمایا کہ مقبول بندہ وئی ہے جو اپنی عبادت اپنا عمل اپنی بات چیت ہر ایک کو شرک سے بچائے اور اللہ کے رب ہونے کا صدق دل سے جو ہے وہ اقرار کرے اور پھر اس کے ساتھ میں کسی کو شدیک نہ ٹھہرائے پہلے اپنی عبادت کو ذکر کیا اس کے بعد میں اللہ نے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کو ذکر کیا کیونکہ سب سے پہلا وسیلہ دنیا کے اندر ہمارا جو ہے وہ آنے کا والدین ہے اور ہر انسان اور رہیوان جو ہے وہ والدین ہی کے واسے سے دنیا کے اندر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کیا اللہ اکبر فرمایا فلا تقل لہما اف ان سے ہوں نہ کہنا یعنی ہوں تک کی آواز ان کے سامنے نکالنا یہ بھی ان کے عدب کے خلاف ہے اف نہ کہنا یہاں پہ اللہ تعالی نے اف کا لفظ فرمایا اف یہ عربی زبان میں نفرت کے اظہار کے لئے بولا جاتا ہے اور یہ اف کا لفظ ایک معنی میں اور بھی آتا ہے اپنے جسم اور جگہ سے دھول اڑانے کے لئے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی اف کہتے ہیں یعنی آپ کے جیسے ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی ہے آپ فوق مار کے جو مٹی اڑاتے ہیں تو اس سے جو آواز نکلتی ہے اس کو بھی اف کہتے ہیں تو مقصد یہاں پہ کہنے کا یہ ہے کہ ہلکا سا نفرت کا لفظ بھی والدین کے سامنے بولنا جائز نہیں ہے پھر دوسری بات یہ بتائی کہ اگر وہ تیرے سامنے بڑاپے میں پہنچ جائیں ایک یا دونوں کوئی بھی بڑا ہو جائے تو پھر تجھ کو جو ہے وہ پورا ان کا خیال لگنا ہے کیونکہ آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عقل بھی رفتہ رفتہ کمزور ہو جاتی ہے اگر وہ تیری مرضی کے خلاف کوئی کام کر دیں یا بڑاپے کی وجہ سے ان سے کچھ ایسا ہو جائے تو ان کو جھڑکنا مت ان کے سامنے آواز بلند مت کرنا اپنی جوانی کا زور تو کسی اور کے سامنے دکھانا لیکن ان کے سامنے اپنی جوانی کا زور جو ہے وہ مت چلانا اور نہ کبھی ان کو اپنے سے جدہ کرنا اور نہ تو ان سے جدہ ہونا اگر ضرورت ہو تو ایک الگ چیز ہے لیکن عام حالات کے اندر ان کو بے یارو مددگار مت چھوڑنا کیونکہ جب والدین جب بوڑے ہو گئے تو اب وہ تیرے زیادہ ضرورت مند ہیں اب ان کا خیال لگنے کی چجے جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ خود ان کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کرنا ایسا نہیں کہ نوکر چاکر کی حوالے کر دے نہیں خود یہ نیک کام اپنے ہاتھوں سے تو کرنا تاکہ تجھے جو ہے وہ سعادت مندی نصیب ہو تیسری بات یہ بتائی کہ جو ہے وہ ہر موقع پر ان سے محبت عدب تہذیب سے کرم و لطف کی باتوں سے جو ہے وہ ان کے ساتھ میں بڑھتا ہو کرنا بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ رہتا ہے خود میرے پاس میں اس علاقے کے کتنے لوگوں نے آ کر کے اس بات کا شکواہ کیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھ کو پوچھتا نہیں ہے میرا خیال نہیں رکھتا ہے جب میں نے ان کے بیٹوں کو بلائیا معلوم کیا کہ تم اپنے والد کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہو تو بیٹے نے کہا کہ ہمارے والد یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھائیں اب ہم لوگ کام پہ رہتے ہیں اب ان کے ساتھ میں کیسے بیٹھ کے کھانا کھائیں تو میں نے ان سے کہا کہ اب بڑاپے کے اندر جب تمہارے باپ تنہاں ہیں ان کی اگر یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بات کرے میرے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھائے تو تمہیں اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ تم اپنے باپ کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا سب کھانا کھلا دینا یہ کافی نہیں ہے ان کے ساتھ میں بیٹھ کے کھاؤگے تو ان کے دل کو جو خوشی ہوگی ان کی تنہائیاں دور ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہو جائے گا اب یہاں پر ایک بڑا سوال یہ آتا ہے کہ ماں کا خیال زیادہ رکھیں کہ باپ کا خیال زیادہ رکھیں اور یہ سوال اس وقت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے جب ماں باپ میں آپس میں ان بن ہو جائے تو پھر ایسے موقع پر بیٹا جو ہے وہ کس کی طرف جائے یہ ایک سوال جو ہے وہ فطری طور پر پیدا ہوتا ہے تو اس سوال کے جواب سے پہلے یہ آپ سمجھ لیں کہ والدین کو دونوں کو راضی کرنا ضروری ہے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اطاعت اللہ اطاعت الوالد اللہ کی اطاعت ہے والد کی اطاعت یعنی جو بندہ والد کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور فرمایا اللہ کی معاصیت ہے والد کی معاصیت کوئی اگر اپنے والد کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ گویا کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اچھا یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے بہت سارے لوگوں کو دھکا جاتا ہے کہ ماں کا بڑا خیال لگتے ہیں لیکن باپ کا اتنا خیال نہیں لگتے یعنی چونکہ ماں نے بچپن سے پالا ہر وقت ان کے دکھ سکھ میں وہ ان کے ساتھ میں نظر آئی باپ کمانے کے لئے بار رہتا تھا تو زیادہ تر انہیں ماں کی محبتیں نظر آتی ہیں تو وہ ماں کے ساتھ میں زیادہ محبت کا برطاو کرتے ہیں لیکن ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ماں جو اپنی محبتیں اپنی اولاد کو دے رہی ہیں یہ کس کا صدقہ یہ باپی کا تو صدقہ ہے ماں تو گھر میں تھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر کے تمہیں پال پوس رہی ہے لیکن تمہارا باپ جو ہے وہ دھوپ میں تب کر کے تمہاری ماں کے لئے بھی اور تمہارے لئے بھی جو ہے وہ روزی روٹی کے لئے گھوم رہا ہے اور نہ جانے کیسی کیسی مشکتوں کو اٹھا رہا ہے تمہاری ماں تو اپنے گھر پہ رہ رہی ہے اور لیکن تمہارا باپ اپنے وطن کو چھوڑ کر کے دور گیا ہوا ہے تمہاری پرورش کے لئے لیکن اولاد کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے یہاں کے خود کئی لوگوں کی زبانی میں سنا ہوں کہ ماں کی بڑی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں باپ کا نام آتا ہے تو مو بگاڑنے لگ جاتے ہیں حالانکہ انہیں پتا نہیں ہے کہ ماں کی جتنی محبتیں ہیں اور ماں کا جتنا پیار ہے اور سب کے اندر باپ کی محبتوں کا دخل ہے اس کا احساس انہی کو ہوتا ہے کہ جن کی ماں بیوہ ہو پھر اس سے پتا چلتا ہے کہ ماں اپنے اولاد کے ساتھ میں محبت اس انداز میں نہیں کر پاتی ہے جب باپ کی موجودگی میں کر پاتی دی کیونکہ باپ نہ ہونے کی وجہ سے اولاد کی بہت ساری خواہشات ادوری رہ جاتی ہیں اگر باپ زندہ ہوتا ہے تو ماں کو بھی آسانی رہتی ہے اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے میں اور ان کی پروریش کے اندر تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ والد کی اطاعت کرنا یہ اللہ کی اطاعت ہے اور والد کی نافرمانی کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے تو کتنے لوگ اپنی ماں کو تو راضی رکھتے ہیں لیکن باپ کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں انہیں احساس ہی نہیں ہو پاتا ہے اور خاص طور سے یہ مسئلہ اس وقت زیادہ بگڑ جاتا ہے جبکہ شادی کے بعد ان کے گھر میں کوئی ایسی عورت آ جائے جو عام طور پر آج کل کی عورتیں تو بڑے آدمی کو جو ہے وہ اپنے پاس میں رکھنا گوارہ ہی نہیں کرتی ان کی پہلی خواہش یہ رہتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ بار کر دیا جائے اور ہم دونوں الگ جا کر کے زندگی گزارے حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہما جنتو کا ونا روکا ماں باپ تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہیں ان کو راضی کر لو تو جنتی بن جاؤ گے ان کو ناراض کر لیا تو جہنم میں جاؤ گے اور یہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الولدو اوسطو ابواب الجنہ والد جنت کے سب دروازوں میں بیچ والا دروازہ ہے اب تو چاہے تو اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے کھو دے اور چاہے تو نگاہ رکھ یعنی اب تمہاری مرضی ہے کہ ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کر کے اپنے جنت کے دروازے کو جو ہے وہ نگاہ میں رکھو اور یا پھر اپنے ہاتھ سے جنت کا تم دروازہ اکھاڑ کر کے اپنے جہنم میں جانے کا جو ہے وہ سامان کرو اور ایک موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تین ایسے لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے اس میں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نمبر ایک ال آقو لی والدہ ہے پہلا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو یہ جنت میں نہیں جائے گا یہ کون اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں جو مالک جنت ہیں جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے وہ آقا فرما رہے ہیں اور دوسرا وہ دیوس دیوس یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا اب یہ دیوس کس کو کہتے ہیں اب پورا ٹوپی کی الگ چلا جائے گا اس کی تفصیل کروں آسانی سے یہ سمجھ لیں دیوس کا مطلب یہ ہے اپنی بیوی یا بین بیٹی کے ساتھ میں کوئی جو ہے وہ نازبہ حرکت کرے اور یہ بے غیرت بن کر کے اس کو گوارہ کرے برداش کرے یہ سب دیوسی ہے جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ غیر مردوں کے ہاتھوں سے عورتیں جو ہے وہ چھوڑیاں پہنتی ہیں وہ ان کا ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اس طرح کی بہت ساری حرکتیں ہوتی ہیں شوہر دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں کہتا ہے تو یہ جو ہے ناجائز و حرام ہے اور شوہر اس پر آزی ہوتا ہے تو اس کا یہ انتیائی قابل مزمت کردار ہے تیسرا اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ عورت جو مردانی وضع اختیار کرے جیسے آج کل عورتیں جنس پیٹ پہن لیتی ہیں یا مردوں کے کپڑے پہنتی ہیں یا مردوں کے طرح جو ہے وہ اپنے بال لکھواتی ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت میں نہیں جائیں گے اور ایک موقع بے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تین شخصوں کا کوئی فرض اور نفل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے نہ اللہ تعالیٰ فرض قبول کرتا اے نہ نفل قبول کرتا ہے سب سے پہلے آق ماں باپ کا نافرمان اور دوسرا صدقہ دے کر کہ احسان جتانے والا اور تیسرا ہر نیکی وبدی کو تقدیر الہی سے نہ ماننے والا یعنی اللہ کی تقدیر کا انکار کرنے والا ان کا اللہ تعالیٰ نہ فرض قبول کرے گا اور نہ نفل قبول کرے گا یہ حدیثیں باپ کی فضیلت میں خاص طور سے میں اس لئے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کو پتا چلے کہ باپ بھی کتنی بڑی نعمت ہے اور ان لوگوں کو احساس ہو کہ ماں تو نعمت ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ابھی میں بتاؤں گا کہ کس کی تعظیم زیادہ کرنا ہے اور کس کی خدمت زیادہ کرنا ہے لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ ماں کی ساری محبتیں اس کے اندر باپ کا بڑا حصہ ہے اور جو لوگ باپ کو چھوڑ کر کے اسی ماں سے محبت کرتے ہیں وہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں وہ انہیں اپنے دھوپ میں تب کر کے کماتے ہوئے باپ کا خیال نہیں ہے اور چھاؤں میں رہ کر کے محبت باٹنے والی ماں کا تو خیال ہے یہ اچھی بات ہے لیکن باپ کے ساتھ میں جو اچھا خیال نہیں ہے یہ بری چیز ہے ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سب گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ چائے تو قیامت کے لئے اٹھا رکھتا ہے بندہ گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا نہ دے چاہے تو قیامت کے دن سزا دے لیکن ماں باپ کی نافرمانی یہ ایک ایسا گناہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی سزا جیتے جی ہی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے یعنی دنیا ہی کے اندر اس کی سزا تو ہے وہ اللہ تعالیٰ اتا فرما دیتا ہے اور ایک حدیث میں ایک جوان تھا اس کی جان نکلنے کا وقت آیا لوگ اسے کلمہ پڑھنے کیلئے کہہ رہے ہیں لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا کہ کہہ لا الہ الا اللہ اس نے عرض کی کہ نہیں کہا جاتا میں بول نہیں پا رہا ہوں تو پتا کیا تو پتا چلا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے تو فرمایا اس سے راضی کر لے تو جب اس نے راضی کر لیا تو پھر زبان سے جو ہے وہ کلمہ اس کو پڑھنا نصیب ہوا اب آپ اندازہ لگائیں کہ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے بندہ موت کے وقت میں ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے اب یہ سوال کہ اولاد پر باپ کا حق زیادہ ہے یا ماں کا حق زیادہ ہے تو اس میں علماء اکرام نے تفصیلی کلام کیا ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اولاد پر ماں باپ کا حق نیایتی عظیم ہے اور ماں کا حق اور بھی زیادہ بڑا ہے ماں کا حق اور بھی زیادہ ہے اب اس کے بعد میں اعلیٰ سرکار نے وہ آیت کریمہ نقل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے ہم نے تاقید کی آدمی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کی پھر آگے فرمایا اسے پیڑ میں رکھے رہی اس کی ماں تکلیف سے اور اسے جنا تکلیف سے اور اس کا پیڑ میں رہنا اور دو چھٹنا یہ تیس مہینے میں ہے پتہو اتنی تکلیف ماں نے اٹھائی تو اس آیت کریمہ میں ماں باپ دونوں کے حق کو اللہ تعالیٰ نے گنایا لیکن ماں کے بارے میں الگ سے فرمایا کہ ماں نے پیڑ میں رکھا پھر بچہ جنا دو سال تک اپنے خون کا اتر جو ہے وہ پھلایا لہذا اس کا جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کا حق جو ہے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اب ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شوہر کا میں نے کہا مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے فرمایا اس کی ماں کا اور ایک آدمی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ کون اس کا مستعیق ہے کہ میں اس کے ساتھ میں نیک سلوک کروں نیک رفاقت کروں فرمایت تیری ماں عرض کی فر فرمایت تیری ماں عرض کی فر فرمایت تیرا باپ تین بار ماں اور چوتی مرتبہ باپ تو میں نے باپ کی فضیلت کے بارے میں بھی حدیثیں بتائی ماں کی فضیلت کے بارے بھی اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ زیادہ حق کس کا ہے تو اس حوالے سے آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں ان حدیثوں میں جو ماں کا حق زیادہ بیان کیا گیا اس زیادہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ خدمت میں اور دینے میں باپ پر ماں کو ترجیح دے خدمت کرنا ہے تو ماں کی خدمت زیادہ کریں کچھ دینا ہے تو ماں کو زیادہ دے مثال کے طور پر سو روپے ہیں اور کوئی خاص وجہ تفضیل کی یہاں پر نہیں ہے تو اب یہاں پر جب دینے کی باری آئے تو باپ کو پچیس دے اور ماں کو پچھتر روپے دے یہ دینے کے اندر ماں کو پہلے رکھے یا ماں باپ دونوں نے ایک ساتھ پانی مانگا تو پہلے ماں کو پلائے پھر باپ کو پلائے یا دونوں سفر سے آئے تو پہلے ماں کے پاؤں دبائے اس کے بعد میں باپ کے پاؤں دبائے تو یہ خدمت کا معاملہ ہے نہ یہ کہ اگر والدے اگر ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کا جھگڑا ہو جائے تو ماں کی طرف ہو جائے باپ کو علا کر دے یہ مراد نہیں ہے یہ خدمت کے اندر ہے اب علماء کرام نے پھر تفصیل کرتے ہوئے فرمایا کہ خدمت میں ماں کو پہلے رکھے ابھی جیسا کی بتا دیا لیکن تعظیم باپ کی زیادہ کرے کہ وہ اس کی ماں کا بھی آقا ہے فرق سمجھایا ہے نا آپ حضرات کو کہ خدمت ماں کی زیادہ کرے دینے میں ماں کو زیادہ دے لیکن تعظیم کی جب بات آئے تو تعظیم باپ کی زیادہ کی جائے گی کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں کا بھی آقا ہے وہ لہذا اس کی تعظیم جو ہے زیادہ ہوگی لہذا فتوہ علمگیری کے اندر یہ ہے کہ جب آدمی کے لیے والدین میں سے ہر ایک کی حق کی ریایت مشکل ہو جائے کہ کس کی ریایت کرے؟ مثال کے طور پر ایک کی ریایت کرنے سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے تو تعظیم اور احترام میں والد کے حق کی ریایت کرے اور خدمت کے اندر والدہ کی یعنی خدمت ماں کی زیادہ کرے اور تعظیم باپ کی زیادہ کرے اسی طرح اللہ محمامی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمارے امام فرماتے ہیں احترام میں باپ کو مقدم رکھے تعظیم میں باپ کو پہلے رکھے اور خدمت میں ماں کو پہلے رکھے یہاں تک کہ اگر گھر میں دونوں اس کے پاس میں آئے تو باپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے اور اگر دونوں نے اس سے پانی مانگا اور کسی نے اس کے ہاتھ سے پانی نہیں پکڑا تو پہلے والدہ کو پیش کرے تابتہ فرق دیکھیں خدمت کی بات آئی تو کہا پہلے ماں کو دے اور تعظیم کی بات آئی تو کہا کے پہلے باپ کی کرے تو ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہ نکلا ماں باپ دونوں کا بڑا حق ہے لیکن اگر تقسیم کی بات آئے گی تو تقسیم اس طرح کی جائے گی کہ خدمت ماں کی زیادہ کی جائے گی تعظیم کی بات آئے گی تو تعظیم باپ کی زیادہ کی جائے گی جیسا کہ میں نے بھی یہ فتوہ کی روایت بیان کی کہ گھر میں دونوں پہلے آئیں تو تعظیم باپ کی تعظیم کیلئے کھڑا ہو جائے اور کوئی پانی مانگے تو ماں کو جو ہے وہ پہلے پیش کر دے تو لہذا یہ دونوں ہمارے لیے جنت کے دروازے ہیں ان دونوں کا ہمیں خیال لگنا ضروری ہے اگر کسی ایک کے بھی حق میں اگر کمی رہ گئی تو کل قیامت کے دن ہمارے لیے یہ بڑی مشکلات کا سبب بن جائے گا اور ایک آیت کریمات میں اللہ تعالی نے یہاں تک فرما دیا انشکرلی والے والد ایک کتنی بڑی بات ہو گئی فرمایا انشکرلی والے والد ایک فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو اللہ تعالی نے اپنے شکر کے ساتھ میں ماں باپ کے شکر کو ملایا بتاؤ اللہ تعالی کا کتنا احسان ہے بندہ کیا کہ اس کے احسان کا کروڑوں ہاں کروڑوں ہاں کروڑوں ہاں حصہ بھی کبھی نہیں ساری زندگی بیان کرے تو بیان کر سکتا ساری زندگی بندہ کانٹوں پر سجدہ کرے تو اللہ کی ایک نعمت کا ایک کرونوں حصہ بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا لیکن اللہ کا اتنا کرم دیکھو اللہ نے ماں باپ کو اتنی بلندی دی کہا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی تم شکر ادا کرو تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی حظمتوں کو بڑا دیا یہ اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیل العالمین اپنے محبوبان بارگاہ کے صدق میں عمال سالیہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے والدین کا سایا ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر رحمتوں کے فول نازل فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم و تم علینا انکانت التواب الرحیم اندہاہ وملائکتہ یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا رسول اللہ سبحانہ وبکر بلزت عمی یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ